یہ ہے انیو ریکس کا یو پی ایس ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے لی ڈی ٹائپ انیو ریکس ہے ای پی ٹی اولڈ مائڈل ہے یہ اور یہ بارہ وولٹیج میں ہے اسے ہم نے بارہ وولٹ بیٹری پہ لگا کے چیک کیا ہے کہ بیٹری کے وولٹیج جو ہے نا یہ سوڑہ سترہ وولٹیج کر رہے ہیں اور اسے میں نے اوپن اب کر لیتے ہیں یہ آیا کہ اس میں یہ اس کا اندر والا حصہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا یہ اندر والا حصہ ہے ٹھیک ہے جی اور اسے ہم کارڈ کو جو ہے نا اوپن کر لیتے ہیں یہ میں نے اس کے فلوش لائٹو کر دیئے آیا کہ اس کا کیا مسئلہ ہے کیا پرابلم ہے اور کیا نہیں ہے کہ وہ ہم آپ کو دوسروں سے شیئر کرتے ہیں اس کے بورڈ کو ہم کر لیتے ہیں اوپن اس سے یہ پین جو ہے یہ ایسے نکال لیتے ہیں یہ لاکھ لگے ہوتے ہیں جو اوپن کرنے ہوتے ہیں یہ آگیا ہمارا انورٹر اس کو ہم کر لیتے ہیں اس سیڈ سے ایسے یہ دیکھیں یہ آگیا ہمارا انورٹر ادھر ایسے یہ ہے اس کا بورڈ بورڈ پر ویسے کوئی کام تو نہیں ہوا ہوا لیکن پھر بھی جو ہے جو مسئلہ ہے وہ کو سکتا ہے کوئی ایسا ایشو ہو گیا جو جو اس کا پرینٹ بغیرہ ڈیمیج ہوگی ہے کیونکہ ڈڈ مانڈل کافی ڈڈ مانڈل آئی ہے کافی پرانا مانڈل آئی ہے اور جو پرینٹ ڈیمیج ہوتا ہے وہ میں اس کا چیک کرتا ہوں اور آپ دوستوں سے شیئر کرتا ہوں کہ اس کا جو پرینٹ ڈیمیج ہوتا ہے ایک پی سی والی چیٹ سے یہ پرینٹ ہے ٹھیک پرینٹ تو یہ ہے اس کا ٹھیک پاکی یہ والی چیزیں جو لگی ہوئی ہیں نا اس کی اسمڈی یہ ٹی ایل چار سے کتی لگا ہوا ہے ایک ہزار ایک ون کے یہ لگی ہوئی ہیں اور اس کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مضامت لگی ہوئی ہے یہ مضامت جو ہے نا یہ خراب نہیں لگی آپ کو میں تیلوز کر کے دکھاتا ہوں یہ لگی ہوئی مضامت یہ والی یہ مضامت لگی ہوئی یہ پھلکل خراب لگ رہی ہے مجھے یہ والی پاکی میں اسے چیک کرتا ہوں کہ یہ والی مضامت جو ہے خراب ہونے کی وجوہات بھی ہو سکتی ہے جس وجہ سے یہ ہمارا ڈیو پی ایس جو ہے اوور چارچنگ کر رہا ہے ہم جو ہے اس کی ریزسٹنسیں چیک کر لیتے ہیں جو کہ ٹی ایل چار سے کتی کے آس پاس لگی ہوئی ہے یہ والی جو ریزسٹنس جلی ہوئی ہے یہ ویلیو بلکل ڈیٹ بتا رہی ہے یہ والی ایک سائٹ نے بھول رہا ہے اور یہ ایک سو ٹیسز کے لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ پانچہ ٹو بارہ کے لگی ہوئی یہ پانچہ ٹھیک ہیں ویلیو یہ ویلیو بھی ٹھیک ہے یہ ویلیو بھی ٹھیک ہے یہ دو سو دوزار ایک یہ ویلیو بھی ٹھیک ہے اور ٹی ایل چار سو اکتیس یہ بیلیو بھی ٹھیک ہے اس کا فارٹ جو ہے نا یہ ہم ایک مضامت چینج کرتے ہیں یہ جو لگی ہوئی ہے مضامت چینج کر کے یہ بھائی یہ لگی ہوئی مضامت یہ ہم چینج کرتے ہیں اور آپ دوستوں سے شیئر کرتے ہیں کیا مضامت چینج کرنے سے ہمارا فارٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا باقی یہ ہے کہ آپ دوستوں کو جو ویسے میں چیک کروا دیتا ہوں جو یہ وولٹج جو اب چارجنگ کر رہے ہیں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ ہم اسے بیٹری لگا رہے ہیں اور بیٹری پیسے کر رہے ہیں یہ آگے اس سائیڈ پہ ٹھیک ہے اور دیجیٹل میٹر جو ہے یہ آگے دیجیٹل میٹر دیجیٹل میٹر کے اوپر وولٹیج جو آ رہے ہیں سائی نہیں لگا یہ وولٹیج گیارہ شوری آٹھ وولٹیج آگیا ہے یہ میں وابڈا لگا دیئے سوڑا یہ دیکھیں فالٹ پہ آگیا اب دوارہ چیک کر لوں اسے ہم نے یہ آگیا دیئے اسے ہم آن کرتے ہیں اس کا بٹن بھی خراب ہے یہ ہم اسے آن کرتے ہیں آن کر کے یہ بیٹری کے وولٹیج پیارہ شوری آٹھ اور آپ نے گوھر سے دیکھنا ہے کہ اس نے وولٹیج پھر بابڑا آگی اور یہ دیکھیں بارہ شوری ٹیپ جیسے ہی بابڑا لگاتے ہیں اور وولٹیج جو اپ ہوتے ہیں تو یہ اس کا مسئلہ آلٹ پہ آ جاتا ہے وولٹیج اوبر ہو جاتا ہے اسے ہم یہ یہ دس کے ہے اسے ہم ڈی ریزیسٹرنس دس کے ہم اس کی نہیں لگاتے ہیں جیسے ہم ہماری دسکے ہم نے نئی لگا دی ہے یہ آگئی تھی اب لگا رہے ہیں اسے چارجنگ چارجنگ آگئی تھی تیرہ اشاریت چھے وولٹیج بھی اس کی چارجنگ آگئی اور ایسی انپوٹ وولٹیج بھی آگئے اس کے تیرہ اشاریت چھے ساتھ وولٹیج بھی آگیا اس کی ہم نے ایک ٹیل چار سو اکتیس اور ایک دسکے کی ریزسٹنس ہیے والی ٹیل چار سو اکتیس اور دسکے یہ دونوں ہم نے چینج کیے اس کی